این ایک ایسے پروفیسر کے بارے میں ہیں جس کا نام شیرمن کلمپ ہے اور یہ کافی موٹا بھی تھا اوبرویٹ ہونے کے ساسا یہ بہت اناڑی بھی تھا اور اس کے سارے سٹورنٹوں سواجہ سے اس کا مزاد مناتے تھے اپنے اس اناڑی پن کے وجہ سے ایک دفعہ یہ بہت بڑی مشکل میں فنس جاتا ہے وہ ایسے جب ایٹم کلمپ کھولی جاتا ہے جو دیکھتا ہے کہ پانچ ہزار سے بھی زیادہ ہیمسٹر ادھر ادھر گھونگ رہے ہیں جو دیکھنے میں بالکل ریڈ جیسے لگ رہے تھے اور یہ ہیمسٹر اتنے زیادہ پھیل چکے تھے کہ یہ لوگوں کی پینٹ میں ان کے کھانے کے سمان میں یہاں تھکیہ جگہ پھیلے ہوئے تھے اور جب اس پارمی انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ ہیمسٹر باہر کیسے آئی ہیں تب ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کلمپ کو ایک دن پتہ نہیں چلا تھا اور اس کے بڑے سے بیلے سے ایک بٹن پریس ہو گیا تھا اور بٹن کے پریس ہونے کی واضح سب ہیمسٹر ازاد ہو گئے شیرمن کلمپ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ایک ایسے ایکسپیرمنٹ پر کم کر رہا ہوتا ہے جس انسانوں کے ڈینے کو ریکنسٹرکٹ کیا جا سکی اس کا یہ مطلب تھا کہ کسی بھی انسان کو فیٹ سے فیٹ کیا جا سکتا ہے یعنی کہ اس ایکسپیرمنٹ سے کسی بھی انسان کا ویٹ کام کیا جا سکتا ہے اور ہی ایکسپیرمنٹ سب سے پہلے ہیمسٹر پر گیا جاتا ہے شیرمن اپنے فیوریٹ ہیمسٹر کے پاس جاتا ہے جس کا بزن انہوں نے اپنے ایکسپیرمنٹ سے ٹونٹی پرسنٹ کام کر دیا تھا اس کے بعد شیرمن کو اس کا بوس بڑاتا ہے اور شیرمن کو بتاتا ہے کہ اب تم اپنی ریسرچ بند کر دو کیونکہ کوئی بھی تمہاری ریسرچ پر پیسے نہیں لگانا چاہتا ایک آدمی جس کا نام ہرلین ہرٹلی ہے وہ تمہاری ریسرچ کو لے گر کافی انٹریسٹ شو کر رہا ہے وہ تمہیں پیسے دینے کے لئے بھی تیار ہے لیکن سب سے پہلے ہرلین تم سے ملنا چاہتا ہے بوس کی باس ان کا شیرمن کافی خوش ہو جاتا ہے کہ کوئی ان کے پروجیکٹ کی ریسرچ پر پیسے لگانے کو تیار ہے اس کے بعد پروفیسر شیرمن کلاس میں جاتا ہے تو اس کے سٹوڈنٹ اس کا مذاقع اڑاتی ہیں کیونکہ کوئی بھی اس کی کلاس میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا اور یہ بات شیرمن کو بہت دکھی کر دیتی ہے تب اس کلاس میں ایک ٹیچر جس کا نام کارلہ ہے وہ کلاس میں آتی ہے کارلہ ایک ہمیسٹری کی ٹیچر ہے وہ شیرمن کو پہلے سے جانتی ہے کارلہ شیرمن کی ریسرچ کی بہت بڑی فین ہے لیکن شیرمن کافی اوور ویڈ تھا تو کارلہ بات و باتیں میں اس کا مذاقع بھی اڑاتی ہے اس کے بعد ہمیں شیرمن کے فیملی دکھائی جاتی ہے ہاتھ کو جب شیرمن اپنی فیملی کے ساتھ دینٹ کر رہا ہوتا ہے تو شیرمن کی مون اس کے موٹے ہونے کے ویسے اس کو تھانا مارتی ہے دراصل اس کے فیملی میں ہر کوئی موٹا تھا لیکن شیرمن بہت زیادہ ہی موٹا تھا تو شیرمن کے ریادیس بات کو یہ کہہ کر اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ موٹاپا تو ہماری فیملی کی پہچان ہے شیرمن کے موٹا ہونے سے مجھے کوئی بھی پروبلم نہیں لیکن شیرمن خود بھی پتلا ہونا چاہتا تھا اس کے بعد شیرمن کارلہ کے گھر جاتا ہے کیونکہ وہ کارلہ کو پسند کرتا تھا اور کارلہ کا پیسا دیر پر جانے کے لئے کہنا چاہتا تھا لیکن وہ جب بھی کارلہ کے سامنے جاتا ہے کافی نروس ہو جاتا ہے اس کی برصے وہ دیٹ والی برد کارلہ سے نہیں کہہ پاتا دوسری طرف کارلہ بھی اس بات کو جانتی ہے کہ شیرمن اس کو پسند کرتا ہے تو وہ خود ہی شیرمن سے کہتی ہے دو دن بعد یعنی کہ فرائیڈی کلم ڈیٹ پر جائیں گے کارلا کے بعد ان کا شیرمن کافی خوش ہو جاتا ہے کیونکہ جو بات وہ خود نہیں کہہ سکتا تھا وہ کارلا نے خود ہی بول دی اس کے بعد شیرمن ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ دو دن تک وہ اپنا ویٹ کم کر دے کارلا اپنا ویٹ کم کرنے کے لیے لگ لگ ایکسسائز کرتا ہے لیکن ان سب چیزوں کا شیرمن کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اب فرائیڈے کی رات کو کارلا اور شیرمن اپنی ڈیٹ کے لیے کلب میں جاتے ہیں جب یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس سٹیج پر ایک کومیڈیا آتا ہے جو شیرمن کے اور ویٹ کا بہت مذاکر آتا ہے اور یہ بھائی شیرمن اور کارلا وہ کافی بری لگتی ہے اس کے بعد شیرمن کارلا اس کے گھر چھوڑنے آتا ہے تو کارلا اس سے کہہ دی ہے کہ مجھے تمہارے سارے ڈیٹ کر کے بہت اچھا لگا لیکن شیرمن اس بات کو جاندہ تھا کہ اس کی وجہ سے کارلا کافی انسرٹ ہوئی ہے اس لیے شیرمن اپنی گھر جا کر بہت روتا ہے کیونکہ اس کو کارلا کے لیے بڑا فیل ہو رہا تھا تو وہ ایمیجن کرتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا مونسٹر بن چکا ہے اور پورے شہر کو دباہ کر رہا ہے اور اسی ایمیجنیشن کے ساتھ وہ اپنی لہے میں جاتا ہے جہاں پر وہ سیرم کو جس پر وہ ایک سپیرمیٹ کر ہی ہوتے ہیں اس سیرم کو پی لیتا ہے اور پینے کے بعد وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے جب شیرمن کو ہوش آتا ہے تو وہ خود کو میررے میں دیکھتا ہے جب وہ خود کو میررے میں دیکھتا ہے تو پوری طرح ہیران ہو جاتا ہے کیونکہ سیرم کے پینے کے بعد شیرمن پوری طرح fit and fine ہو چکا تھا وہ پہلے والا overwork شیرمن نہیں رہا یہ بات دیکھے کہ شیرمن بہت خوش ہوتا ہے وہ جلدی سے اپنے لئے شوپنگ کرنے جاتا ہے اور اپنے لئے کپڑے لیتا ہے اور دوبارہ سے اپنے سرچ پر کام کرنے لگ جاتا ہے تو لیب میں کارلہ دیتا ہے تو وہ شرمن کو پھیجات نہیں پاتی لیکن شرمن نے 200 پونس ویڈ کو ریڈیوز کر لیا تھا تو شرمن بھی کارلہ کو اپنے بارے میں نہیں بتاتا اور اپنا کوئی اور نام بتاتا ہے وہ کارلہ کو اپنا نام بڈی لگ بتاتا ہے اور کارلہ سے فلٹ کرنے لگ جاتا ہے اور اس کے بعد شولڈر پر ہاتھ رکھتا ہے دھر بھی اس کا ہاتھ پھولنے شروع ہو جاتا ہے جسے شرمن سمجھ جاتا ہے جو سیرم اس نے بھیا تھا اس کا صرف قتم ہو رہا ہے تو وہ کارلہ کو شام کو ملنے کا کہتا ہے اور اس کو لیب سے باہر نکال دیتا ہے اب شرمن دوبارہ سے موٹا ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ کارلہ سے ملتا ہے تو کارلہ اسے بتاتی ہے کہ کارلہ جس کا نام بڈی لگ ہے اس نے مجھے اپنے ساتھ ڈیر پر جانے کے لئے کہا ہے شرمن کارلہ سے کہتا ہے کہ تمہیں اس کے ساتھ جانا چاہیے یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے شام کو دوبارہ سیرم بینے کے بعد شرمن دوبارہ سمارٹ ہو جاتا ہے وہ بڑی لب بن کر کارلہ سے ملتا ہے وہ دونوں اسی کلاب میں جاتی ہیں جہاں پر پہلے ان کو کومیڈین میں مزاک رہا تھا اس زفر شرمن اس کو میڈین کا مزاک رہا تھا جس سے کومیڈین کو کافی گس آتا ہے تو وہ شرمن پر حملہ کرتا ہے سیرم بینے کے بعد شرمن میں بہت پاور آ چکی تھی اس لیے وہ لڑائی میں اس کو ہرا دیتا ہے دیکھر کارلہ بڑی لب سے بہت امپریس ہو جاتی ہے لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے تھی کہ اسی کا دوست شرمن ہے دوبارہ سے سیرم کا اثر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے جس سے اس کا مر سویل ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو وہ کارلہ کو بتاتا ہے یہ ایک انپریشن ہے یہ کہہ کر واپنی گاری میں چلا جاتا ہے تب بھی شرمن کے ساتھ لہمیں کام کرنے والا اس کا فرنڈ بھی وہاں آ جاتا ہے جو دیکھتا ہے کہ وہاں پر فیسٹ شرمن کی گاری موجود ہے تو اس گاری میں جاتا ہے جب اس کا فرنڈ نکتا ہے کہ بڑی لبا شرمن میں کنورٹ ہو رہا ہے اور اس کا ویٹ بھی بڑھ رہا ہے تو اس کا فرنڈ سمجھ جاتا ہے کہ اس نے سیرم کو اپنے اوپر ٹیسٹ کیا ہے اگلے دن شرمن جب اپنی کلاس میں جاتا ہے تو کلاس میں کوئی بھی سٹوڈن موجود نہیں تھا شرمن کا بوس کلاس میں اس کا ویٹ کر رہا تھا اور شرمن کو بتاتا ہے کہ ہرلن تمہارے پروڈیکٹ میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے وہ تم سے ملے گا جب وہ تم سے ملے گا تو بھی سائمسٹر کو دیکھنا چاہے گا جس کا ویٹ ونٹی پرسنٹ کام ہوا تھا اس کے بعد ہی وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ تمہاری ریسٹ پر انویسٹ کرنا چاہتا ہے کہ نہیں دن شرمن کو ہرلن کے سامنے پریزنٹیشن دے دی ہوتی ہے اس دن وہ اپنی لہے میں بڑی لب بن کر کام کر رہا ہوتا ہے اور جب اس کا فرینڈ اسے بڑی لب پر دیکھتا ہے تو اسے سمجھاتا ہے کہ تمہیں بار بر سیرم کو نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ کسی کی بات نہیں سنتا یہ وہ اپنی فرینڈ کو ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ آدمی کارلا کے ساتھ ڈیٹ پر جا رہا ہوں اس کے بعد وہ کارلا کے ساتھ ڈیٹ پر جاتا ہے جہاں پر اسے بوس بھی ملتا ہے وہ نہیں پہچان پاتا کیونکہ اس وقت وہ بڑی لب میں تھا اور وہ بوس کارلا سے کہتا ہے کہ مجھے کسی بھی طرح شیرمن چاہیے کیونکہ آج اس نے پریزنٹیشن دینی ہے تب بوس کے ایک آرڈی آتا ہے وہ بڑی لب کو شیرمن کی جگہ پریزنٹیشن دینے کا بہت ہے اور بڑی لب بھی مان جاتا ہے ہرلین کو بہت اچھی طرح پریزنٹیشن دیتا ہے جس کے بعد ہرلین ان کے پروجیکٹ پر انپیسٹ کرنے کے لیے مان جاتا ہے جس سے بوس بھی خوش ہو جاتا ہے تو وہ بڑی لب سے کہتا ہے کہ میں پروفیسی شیرمن کو جوب سے نکال دوں گا اور اس کے جگہ بڑی لب کو رکھوں گا اب اس کے بعد ہم بڑی لب کو دیکھتے ہیں پایا تو کارلا کے ساتھ ڈیٹ کرنے کے لیے تھا لیکن وہ دوسری لڑکیوں سے بھی فلٹ کرنے لگ جاتا ہے اٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کارلا آئی ہے جب کارلا دیکھتی ہے کہ شیرمن کے گھر بہت ساری لڑکی ہیں تو وہ اس سے بھی نراز ہو کر وہاں سے چلے جاتی ہے شیرمن جب اپیس جاتا ہے تو اس کا بوسر کو بڑاتا ہے کہ اسے جوب سے نکال دیا گیا ہے اور وہ واپس گھر آ جاتا ہے راکہ وہ فریسٹریشن میں کھا رہا ہوتا ہے اور ٹی وی دیکھ رہا تھا تو وہ بڑی لب کو امیجن کرتا ہے جو اس سے کہہ رہا تھا کہ کارلا تو ہی نہیں بلکہ بڑی لب کو پسند کرتی ہے اس بار سے شیرمن کو بہت گس آتا ہے اور وہ سارے کے سارے سیرم کو ویسٹ کر دیتا ہے اس کے بعد ہم کارلا کو دیکھتے ہیں تو ایک پارٹی کا انویٹیشن آتا ہے جب کارلا اس پارٹی میں جاتی ہے تو وہاں پر شیرمن کی اموم ہوتی ہے وہ کارلا کو بتاتی ہے شیرمن نے ہی سب کو اس پارٹی میں انوائٹ کیا ہے ہو سکتا ہے وہ سب کو کچھ بتانا چاہتا ہے اس کے بعد دوبارہ سے شیرمن کو دکھایا جاتا ہے جو ایک بار پھر سے سیرم بناتا ہے اور بڑی لب بن کر اس پارٹی میں آتا ہے جہاں پر اس کا بوس بھی ہوتا ہے وہ اپنے بوس سے بتر میزی کرتا ہے اس کا بوس یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ شیرمن ہی ہے بڑی لب سٹیج پر آ کر سب لوگوں کو اپنے ریسرچ کے بارے پر بتاتا ہے لیکن کوئی بھی اس بات کا یقین نہیں کرتا اور دوبارہ سے ایک بار بھی شیرمن بن رہا ہوتا ہے اس لئے وہ سیرم پینے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر اس کا فرنڈ آ جاتا ہے شیرمن کو بتاتا ہے کہ تم بار بار سیرم مت پیو کیونکہ اس کے سائیڈ افیکٹ تمہاری بورڈی میں ہو رہی ہیں یہ بس سن کر بڑی لب کو اس پر گصہ آتا ہے تو وہ گصے میں اپنے فرنڈ پر بھی اٹیک کر دیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب کے سامنے شیرمن بن رہتا ہے یہ دیکھر سب شوڑ ہو جاتے ہیں اس کے بار شیرمن سب سے معافی مانگتا ہے کیونکہ اس نے بڑی لب بن کر غلط قائم کی ہے اور سم دروں کا دل دکھایا ہے اور ان سے بتمیزی کی تھی وہ ان سب سے معافی مانگتا ہے کارلہ اسے پوچھتی ہے تم نے اسب کیوں کیا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میرے موٹی ہونے کے بارے سے تم مجھے کبھی بھی ایک سیپٹ نہیں کرو گی ایکہ شیرمن وہاں سے چلا جاتا ہے تو کارلہ اس کے پیچھے جاتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ میں ابھی تم سے پیار کرتی ہوں یہ سنکر شیرمن کو بہت خوشی ہوتی ہے اس کے بعد یہ دونے پارٹی میں آ کر ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے